تو سب سے پہلے میں سیاسی عدم استحکام کی طرف آتا ہوں دیکھیں میرا ایز ای ڈیموکرائٹ اس بات پہ بلیو ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے اس کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہے لیکن دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانسیڈنس اگر لے کے آنا چاہے اور اگر وہ ہاؤس میں اپنی مجارٹی شو کر دیں تو جو ہے ووٹ آف نو کانسیڈنس ہو جاتا ہے اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا آپ کو پہلے پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک حکومت تھی وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا پھر ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں کہ ستائیس اٹھائیس میمبر والے جیت گئے اور ساٹھ میمبر والے ہار گئے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک ہوتی ہیں لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ اگر میں ہی وہ کام کروں تو وہ حلال ہے دوسرا کرے تو وہ حرام ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام بھی غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے دوسری قومیں ہم سے کیوں ڈیفرنٹ ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت جو دیکھی ہے مغرب کی وہ بڑی کامیاب ہے ہمیں اس کی اقدار جو ہیں اپنانی چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بات وہ شخص جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا تین ٹمز وہاں پر میمبرہ پارلیمنٹ رہا ہے گلاسگو سٹی کاؤنسل رہا ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک فیصد بھی جو چیزیں وہاں پر مورل ہیں قانونی ہیں لیگل ہیں ان پر یہاں عمل نہیں کرتی چونکہ ابھی وقت ہے ٹکٹیں تقسیم کرنے کا اور ساری پارٹیاں جو ہیں ٹکٹیں دے رہی ہیں وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے یا وہاں کا وہ جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹکٹ دے دے بجائے اس دے کے وہ کہے کہ میں پورے پاکستان کو ٹکٹ میں دوں گا اس کا ٹکٹ بھی اس حلقے کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دے اور یہ برطانیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر جان پریسکارٹ جو کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا اس کا بیٹا جو تھا وہ سیلیکشن میں ہار گیا تھا وہ اپنے بیٹے کو ڈیپٹی پرائم منسٹر ٹکٹ نہیں دے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پارٹیوں کو ڈونیشن دیتے ہیں یہ چیزیں میرے بھائیوں بہت ضروری ہے اگر آپ میڈیا کے لوگ اس بات کو جاگر کریں گے کہ یہ جو ہماری بنیادی خرابیاں ہیں یا پچھتر سال پہ ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ رہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں جب آپ کو وجوہات کا علم ہوگا تو پھر آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالیں وہاں جو پارٹی فنڈز ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کیش کوئی فنڈ نہیں دے سکتا اگر کوئی کیش فنڈ دے گا دینے والا بھی گرفتار ہوگا لینے والا بھی گرفتار ہوگا اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ پچھلے دنوں چند مہینے پہلے سکاٹلینڈ کی فسٹ منسٹر نے ریزائن دیا ہے اپنے عدے سے جو کہ بہت پپولر تھی اور بہت اس کی فالونگ تھی اس لیے کہ اس کے خانون نے پارٹی فنڈز سے کچھ گھر کی چیز کوئی بان یا کچھ چیزیں لے لی تھی جو کہ چند ہزار پانکی تھیں اس کو گھر جانا پڑا اور جو اس کا خانون تھا فسٹ منسٹر کا وہ چارج ہوا ہے کہ پارٹی فنڈ کا استعمال غلط کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پارٹی فنڈ جو ہیں جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں پارٹیوں کے لیڈر استعمال کرتے ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس طریقے سے ٹکٹ آہ چلتے ہیں جس طریقے سے کیش چلتا ہے تو جب تک یہ برائیاں ہم اس معاشرے سے ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے ملک میں صحیح جمہوریت نہیں آسکتی تو میں نے جس پارٹی میں میں شامل ہوا ہوں میرا جتری بھی میری آہ جو ہے خواہش ہے امبیشن ہے کہ میں برطانیہ کی طرز کی لیبر پارٹی ریپبلنگ پارٹی ڈیموکرائٹ پارٹی جس طریقے سے دنیا کی پارٹییں چلتی ہیں اس طریقے سے میں اس پارٹی کو چلانا چاہتا ہوں جس میں ایم این اے ایم پی ایز کے جو ٹکٹ ہیں وہ اس علاقے کے جو ممبرز ہیں وہ دیں مجھے بھی ٹکٹ جو میں جس ہلکے سیلیکشن لڑوں جو میرے ممبرز ہوں مجھے بھی وہ ٹکٹ دیں میں وہ جمہوریت جو ہے وہ پارٹی میں لے کے آنا چاہتا ہوں اور اس کا فقط نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پچھلے دنوں جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں تو میں تحریک انصاف کے بارے میں صرف ایک ہی سینٹنس کہوں گا کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کو اپنے کارکنوں کو اپنے کینڈیڈیٹس کو انصاف نہیں دے سکتی وہ ملک میں کیسے انصاف لا سکتی ہے یہ پارٹی کے ورکرز کو اور برطانیہ سے جو رہنے والے پاکستانی ہیں یا پاکستانے ہیں یہ سٹکٹ ڈسٹیوبیشن سے انہیں بہت کچھ لرن کرنا چاہیے جب میں پارٹی میں تھا تو میری ایک ہی کمپین تھی پارٹی میں کہ سار ہم جو ٹکٹ پارٹی کے دیتے ہیں ہمیں چھ مہینے ایک سال پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا پارٹی کا امیدوار کیوں ہوگا آپ پانچ لوگوں کو دس لوگوں کو ایک ہلکے میں وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اور پھر ان بیچاروں کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے وہ اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں آخری دن ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر صحیح اس ملک میں جمہوریت لانی ہے تو ہمیں اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آنی پڑے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ یہ پاکستان کی وحد جماعت ہوگی جو انشاءاللہ نچلے لیول سے ممبرشپ کر کے اپرے لیول پہ اپنے اہدداروں کو الیکٹ کریں گے ہمارے پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نے اس لیے بھی شمولیت اختیار کی ہے کہ چوری شجاعت صاحب شافع حسین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں سالک حسین ہیں لیکن کم از کم مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جی شافع حسین نے سیاست سے وہ تجارت سمجھتا ہے اور اس سے پیسہ کمائے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عسان ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے میں بھی ساڑے پانچ سال گورنر پنجاب رہا ہوں ملک سب کے صوبے کا میں کسی وقت بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی اپنی اکاؤنٹیبلیٹی دینے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ ہم نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا اب میں آتا ہوں پریزن سچویشن کی طرف ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریکنسلیشن پہ بلیو کرتے ہیں ہم سیاسی پارٹیوں کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں ہم سیاسی مذاکرات کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور یہی انسٹرکشنز چوری شجاہ صاحب نے مجھے کل رات بھی ٹیلی فون پہ دی ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تمام پارٹیوں کو رازی کرنا ہے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے کنسیچوشن کے مطابق ہونے چاہیے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹو تھرڈ عوام نے عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے غالب پول آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمارے اسطیفے قبول کرو کیوں نہیں کرتے سپیکر صاحب پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جی ہمارے اسطیفے قبول کیوں کیے ہیں وہ بھئی سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کرو پھر کہتے کو جی میں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی مجارٹی جو تھی پارلیمنٹیرینز کی وہ قطی طور پر نیشنل اسمبلی سے اسطیفے نہیں دینا چاہتی تھی پارلیمنٹیرینز کی مجارٹی جو ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہتی تھی اور پھر یہ کہا جاتا ہے جو میں نے بہت بہت سی باتوں پہ سرپرائز ہوا ہوں لیکن جو سب سے ہٹ سرپرائز ہے میرے لیے کہ میں نے باجبا صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہیں تیڑی ہو باجبا صاحب تو چھے مینے پہلو چلے گئے گھر پھر کہتے ہیں کہ جی میں تین سال میں نے ایک سینشن دے کے گلتی کی چلو ہو گئی پھر پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اور انسکشن میں آپ کو آفر کرنے کے لیے تیار ہوں اور اب بھی اگر آپ ان کے مشورے مان رہے ہیں تو پھر ان کو میر جعفر میر سادہ گردار کیوں کہتے ہیں جو کہنا جی مجھے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے ایک دفعہ دیا ہے میں دوسری دفعہ اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروں گا کچھ آ کے میری کہ حکومت اس نے توڑی ہے مجھے گھر اس نے بھوجا ہے میرے خلاف سازش اس نے امریکہ سے کروائی ہے اور میں فی اس کے مشورے مان رو کم از کم یہ بات میری سمجھ میں جو ہے وہ آہ نہیں آئی ہے تو میں تحریک انصاف سے بھی اپیل کروں گا میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لارجر انٹریسٹ میں پاکستان کی بقاہ کے لیے اگر اور کچھ خیال نہیں تو پاکستان کے غریب عمام کے لیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فرم پر ہم کٹھے کریں اور فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونے ہیں رولز آف دی گیم کیا ہوں گے فیر اور امپارشل جو ہے الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے مذاکرات کے لیے ساری چیزوں کو سپورٹ کریں